گلگت بلتستان کے زلہ خزر میں مکان کے ملبے تلے دبے دس میں سے چھے افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں منگورہ کے نواحی علاقے تحال پانی میں ڈھوبے ہوئے ہیں کمرات اور تھل کا زمینی راستہ بھی بحال نہ ہو سکا خیبر پختونکھوں میں سلاوی ریلے تباہی کے نشانات چھوڑ گئے سوات میں منگورہ کے نواحی علاقوں سے تحال پانی کی نکاسی نہ ہو سکی نشبی علاقوں میں مکانات زریاب ہیں متاثرین کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا بچوں کو عورتوں کو ہم نے نکالا ہے وہ جدر جدر اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی ہے لیکن کسی نے ہمارا پرسانی آدھا بھی تک نہیں پوچھا بارش ہی نالا ہوتا ہے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دریا کا ساری پانی اس طرح پائے گا یہ حکومت کی جمعہ رہے ہیں کہ وہ دریا کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا ضرورت ہے ہی در اپردیر میں پاترہ کے مقام پر مرکزی پھل بہ جانے سے کمرات اور تھل کا ظلہ بھر سے زمینی راستہ بحال نہ ہو سکا مقامی افراد سمیس سیکلوں سیاہوں کو مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب کاغان ڈیولیپمنٹ آثورٹی کے چیرمندے سلاب سے متاثرہ مارکٹ اور ہٹلوں کا معینہ کیا انہوں نے متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گلگت بلتستان کے ظلہ غزر کے نوائی گاؤں میں مکان کے ملبے تلے دبے دس میں سے چھے افراد کی علاشیں نکال لی گئیں ازاد کشمیر کے سیاہتی علاقے شنٹر میں بھسے تیس سیاہوں کو ریسٹو کر لے گیا دریا کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں کمی آنے لگی انتہائی اوچھے درجے کے سلاب کے باعث کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں